بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے جی چالیس احادیث نبوی کورس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے شروع کیا ہے اور آج الحمدللہ ہم نے بیس احادیث جو ہیں وہ انشاءاللہ ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی تو چلتے ہیں لیسن کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اللَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاءِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَبَضَانِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھ اسلام کی تشبیح امارت سے دی جا سکتی ہے جس طرح کوئی بلندو بالا خوشنماء امارت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس کے نیچے بنیادی ستون نہ ہو اسی طرح اسلام کے پانچ بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر کوئی آدمی اپنے اسلام کو وجود بقا نہیں دے سکتا ان ہی پانچ ستونوں کو اس حدوث میں اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہیں عقیدہ توحید و رسالت نماز روزہ زکاة حج جو آدمی خود کو مومن اور مسلمان بنانا اور قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی اعتقادی و فکری اور عملی و اخلاقی زندگی کی اساس ان پانچ ستونوں کو دے دے قرار دے دے پھر جس طرح امارت کی شان و شوکت اور دیدہ زیبی خوشنمائی و دیواروں نقش و نگار اور طاق و محراب کی آرائش و زبائش پر منصیر ہوتی ہے اسی طرح اسلام کے حسن و کمال کا انحصار بھی انہی عمال پر ہے جن کو واجبات و مستحبات سے تعبیر کیا جاتا ہے موسیقی